بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر فرحیمین آپ کو ڈیبیٹو نیوز میں خوش آمدید کہتی ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی بنیاد اسلام کے سنہرے اصولوں پر رکھی گئی جہاں دین پر آزادانہ طریقے سے عمل پیرا ہوا جا سکے یہ وہ ملک ہے کسے بھی معاشرے یا قوم کی سالمیت عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنے پر ہی منحصر ہے یہ وہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں کی عدالتوں کے ججز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کو مشعلی راہ بناتے ہوئے انسانیت کو انصاف کی روشنی بخشنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے یہ وہ کون لوگ ہیں جو ظلم اور زیادتی کے اندھیروں میں فسی ہوئی عوام کو عدل و انصاف کی روشنی بخشنے سے محروم رکھنا چاہتے ہیں عدل و انصاف کی روشنی سے ہمیشہ دور رکھنا چاہتے ہیں دور دھکیلنا چاہتے ہیں جی ہاں میرا اشارہ جسٹس اجاز الحسن صاحب کے گھر جو فائرنگ ہوئی ہے اسی کی طرف ہے جہاں پہ لوگ آئے واردات کی چلے بھی گئے کسی کو کچھ پتانی چلا کہ کون ہیں کہاں سے آئے کیا کر کے چلے گئے بارحل بات ہماری یہی پر ختم نہیں ہوتی کیونکہ اور بہت سی ایسی وضاحتیں ہیں جو یہاں پہ کرنے والی ہیں لیکن صرف اتنا سا ضرور کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا وہاں پہ گناہ اور زیادتی بھی چھپائے نہیں چھپتی آج میرے پروگرام میں میرے شریع کے گفتگوں ہیں ہمیشہ کی طرح دکٹر حسین پراچہ صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں روف طاہر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے جناب اشرف بھٹی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ویلکم ٹو ارشو سر پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں دکٹر حسین پراچہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسی حساس جگہ جہاں پہ جسٹس اجازل احسن کا گھر موجود ہے جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ جو کوئی آ رہا ہے ایک ایک منٹ کی خبر ہے سخت سیکیورٹی ہے اس کے باوجود وہاں پہ کوئی آیا دو دفعہ فائرنگ کی اور دم دبا کے بھاگ گیا یہ کیا کچھ منطق سمجھ آتی ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کہ معاشرے کسی سی طرح سے بھی یعنی کوئی دین ہو یعنی کوئی آنا ہو لیکن یہ کہ سب سے اہم چیز انصاف ہے معاشرے انصاف پر ہی قائم رہتے ہیں اور یہ انتہائی افسوسناک تشویشناک اور علمناک واقعہ ہے کہ ایک وہ جج جو پاناما کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پاناما کیس کے جو احتساب عدالت میں احتساب عدالت میں جو سماعت ہو رہی ہے اس میں اس کی نگرانی بھی انہی کے ذمہ ہے تو یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اس کی مضمت تو سب سے پہلے میں کرتا ہوں لیکن ذرا میں تھوڑا سا دو تین منٹوں میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی ارض کر دیتا ہوں اور بیک گراؤنڈ وہ ہے کہ جو اسداللہ غالب نے ہی کہا تھا کہ اجزو نیاز سے تو وہ آیا نرہ پر دامن کو اس کے آج حریفانہ کہنچئے میاں نواز شریف صاحب کی تین دہائیوں پر پھیلی ہوئی سیاست تین چار دہائیوں پر اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ میاں صاحب ہر معاملے میں یعنی ججوں اور جرنیلوں کو رہ پر لانے کے لیے سب سے پہلے درہم و دینار سے کام لیتے ہیں اگر اس سے کام نہ بنے تو اجزو نیاز سے پیش آتے ہیں پھر وہاں بھی کام نہ چلے تو پھر دامن کو حریفانہ کھیجتے ہیں پراجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عدلیہ اور جرنیل رہ پر نہیں ہیں جو نواز شریف صاحب رہ پر لانے کے توشش کرتے ہیں دیکھئے دیکھئے آپ نے بڑا ہی اہم سوال اٹھایا بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا بنیادی جو ان کا ان کی شخصیت کا تاثر ہے جی وہ یہ ہے کہ اگر عدلیہ ان کے حق میں فیصلہ دے تو عدلیہ برحق ہے اگر عدلیہ ان کے ان کی فیور میں فیصلہ دے تو پھر اسے سر آنکھوں پر بٹاتے ہیں لیکن اگر عدلیہ ان کے ان کے خلاف جائے تو پھر اس کے خلاف قیامت یہ عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ تو میاں صاحب نے انصاف کی پہلی کس کے ہی خلاف دامن کو حریفانہ کھیشنا شروع کر دیا اور اس کے بعد ایسا ایسا شولے اگلتا ہوا انتقامی بیانیاں جاری کیا اور پھر اس کے بعد اپنی صاحبزادی کے ساتھ وہ عوام پر گئے عوام کے پاس گئے اور انہوں نے کا چلے گا یا عوام کا چلے گا اور عوام سے یہ کہلوایا تو یہ بات ان کا یہ اعلان ایک سابق وزیراعظم کا یہ تو سیدھا سیدھا عوام کو نظام مملکت کے خلاف اکسانے کے مترادف ہے لیکن یہاں اور ان کا آئین شکن اور قانون شکن رویہ ان کو ان کو یہ کہ عوام کو ججز کے خلاف بھڑکانے کا رویہ ہے یہاں پہ روف طاہر صاحب میں آپ کی طرف آوں گی اور میں صرف اتنا سا پوچھنا چاہوں گی جس طرح پراجہ صاحب نے فرمایا کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ ان لوگوں کے خلاف قیامت برپا کر دیتے ہیں اور اس چیز کو لنک کیا جا رہا ہے جسٹس ایجازل احسن صاحب کے گھر پہ فائرنگ پہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے کون ٹھیک ہے لیکن بات وہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی الحمدللہ الحمدللہ انصاف پسندی میرے مہترم بھائی کے ہاں پریویل کی اور اتنی لمبی چار شیٹ اتنی جذباتی تقریر نواز شریف کا بقول ان کے اشتیال انگیز بیانیاں ان کی صاحب زادی کا قابل اعتراض رویہ وہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بعد فرمایا کہ جسٹس ایجاز الاسن کے گھر پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس بارے میں ابھی ہم اتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے میرے بائیس بات کو بھول گئے کہ آج کی اس گفتگو کا آغاز ہی جسٹس ایجاز الاسن کے گھر پہ حملے سے ہوا تھا یہ ہی آج کا موضوع ہے اور یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے دیکھیں فری راہ پہلا واقعہ رات گیارہ بجے ہوا پونے گیارہ بجے ہفتے ارتوار کے درمیانی شب دس بج کے تقریبا پنتالیس منٹ یہ کوئی دور دراز کی بستی نہیں تھی یہ کوئی جزیرے میں بساوا گھر نہیں تھا بلکہ بارلٹون کی بستی تھی گردوں پیش میں پڑوس بھی موجود ہے اور آپ معلوم ہوگا کہ ججز حضرات کی سیکیورٹی ان دنوں پولس کے علاوہ رینجرز کے پاس ہے یہاں بھی جسٹس ایجاد حسل صاحب کے گھر پہ بھی رینجرز موجود تھی پہلا واقعہ پہنے گیارہ بجے ہوا جو پہلی گولی چلی اس کے بعد نہ اس کی پولس کو ریپورٹ ہوئی نہ اڑوس پڑوس میں کسی نے آواز سنی ممکن سال مصر لگا اتھیار کے اوپر اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہوا جس کے ذریعے یہ خبر مجھ تک آپ تک اور پوری دنیا تک پہنچی اور بڑی تشویش کے ساتھ سنے گئی وہ گیارہ گھنٹے بعد صبح کے پہنے دس بجے ہوا اور رات والے واقعے کی ریپورٹ اور خبر بھی ہمیں صبح گیارہ گھنٹے کے بعد ہوئی دیکھیں یہ معاملہ بہت سنگین معاملہ ہے اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جانا چاہیے جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے جس میں تین حساس اداروں کے حساس میں مسلمہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ سیاست دان جو چاہے کرتے رہے اگرچہ ان سے بھی معقولیت کی توقع کی جانے چاہیے کم از کم ایسے سنجیدہ ترین معاملے پہ لیکن ہم جو خود کو اہل ادار شکہتے ہیں قوم کے رہنمائی کا فریضہ ہم نے اپنے اوپر اور جو کچھ کہنا ہے وہ جا کے جائیٹک اصحاب انہیں بیان کر دیں کم از کم میرے خیال میں اس ملک اہل دارش کو یہ ضرور کرنا چاہیے یہ ضرور کرنا چاہیے لیکن اشرف بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہے اور اس وقت ایک خاص پارٹی کے طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ اس کی کارستانی لگتی ہے تشویش ہے شک ہے ابھی کچھ سامنے نہیں آیا تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں اس چیز سے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے اس ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھ کے اتجاز کروں گا کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس جج کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے جو نہیت ہی اماندار اور مخلص جج ہے بے شک میں چوری بھی خود کرتے ہیں ڈاکہ بھی خود ڈالتے ہیں اور اپنی ایف آئی آر بھی اپنے اوپر کٹوانے کے بعد بھی جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماریسہ زیادتی ہو رہی ہے میں یہاں پہ بیٹھ کرتا ہوں کہ میعہ ساب آج کی نہیں سیاست کر رہے یہ تیس سال سے اس ملک میں مسلط ہیں اور انہوں نے جسی یہاں سے بریف کیس کی سیاست شروع کی ججوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی میں سمجھ داؤں کہ لوگ ابھی تک چھانگا مانگا پروگرام جو ان کا جہاں پہ اٹھا کے چیر من کوئی اس وقت کونسل ہوا ساتھ آپ کے بیٹے کا گھر ہے اس سے پہلے آپ نے بڑا مارل ٹون میں سانیہ کرویا چودہ مندے اس کہیں اسے مزہل چلا تو یہاں آگے گر گیا پراجر صاحب یہاں پہ اشرو بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ دوسری اپوزیشن جو پارٹیز ہیں ان کا اس میں کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا کیونکہ پرابلم انہیں نہیں ہیں بلکہ مسلم لیگ نون کو ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جیسا رعوف طاہر صاحب نے کہا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی کوئی بات کہنا قبل از وقت ہے لیکن کچھ چیزوں کا ایک منطقی اور لاجیکل چین ہوتا ہے یعنی جب آپ اس ہائٹ پر معاملے کو لے جائیں گے اور جب آپ لوگوں کو اس ان کے جذبات کو اس شدت سے پڑکائیں گے تو ہرگز آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا لیکن کیا آپ کے فالور جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میں ہیں ان میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ جذباتی طور پر اس طرح کا قدم نہیں اٹھا سکتا ایک سٹیٹسمن کو ایک پالیٹیشن کو بہت سوچ سمجھ کر بات بات کرنی چاہیے اور جو میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس سے پہلے نہ پاکستان میں کسی نے کی کہ عدلیہ کے خلاف یوں اس طرح سے جو ہے وہ یعنی ایک مہم شروع کی کر دی جائے نہ دنیا کے کسی اور ملک میں کسی نے کی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا ان کی صاحب ذاتی کا اور وزارہ کا جو بیانیاں ہے وہ بیانیاں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے بھی ہمیں خیر کی امید نہیں ہے سپریم کورٹ سے بھی ہمیں خیر کی امید نہیں ہے جی آئی ٹی سے بھی ہمیں کوئی خیر کی امید نہیں ہے کسی بد اعتمادی پیدا کر دی گئی ہے بات یہ ہے کہ میرے بھائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک اور یہ بات ساد رفیق نے کہی ہے اور بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بد اعتمادی سے ملک نہیں چلا کرتے جب آپ اس طرح کا بیانیاں جاری کر رہے ہیں اور بڑے بڑے دانشور نون لیک سے تعلق رکھنے والے وہ یہی بات کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو آگے یعنی اندھی اور بندگلی ہے اس کے بعد تو پھر اس کے علاوہ کیا راستہ رہ جاتا ہے کہ لوگ اپنی قوت بازو پر اعتماد کریں تو اس لیے ہمارے سیاستدانوں کو خاص طور پر حکمرانوں کو سابق حکمرانوں کو بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے اور تبیہ اگر وہ یہ رویہ جاری رکھیں گے اور کل خدا خاصتہ ملک میں کوئی مسحیپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہ ڈالیں اس کی ذمہ داری پھر انہی پر آئے گی سیاستدانوں پر یہ آئے گی حکومت پر ذمہ داری آئے گی بس ایک آخری جملہ میں مکمل کرنوں کہ اب بھی میرے بھائی رعوف طاہر سے اور مسلم لیگ نون کے دوسرے بھائی خانوں سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ اس کی تحقیق کے لیے جو جی آئی ٹی بنی ہے اس کل وہ جو اپنا ورڈکٹ دے گی یا وہ جو کنکلوین پیش کرے گی کیا آپ لوگ اسے تسلیم کریں گے اس کا جواب ہم لیں گے لیکن اس بریک کے بعد وقت ہو چکا ہے چھوٹی سی بریک آسو ویلکم بیک ناظرین بات چل رہی تھی جی آئی ٹی کے اگر دوبارہ یہ جو بنی ہے اس پہ اگر کسی قسم کا کوئی فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے تو کیا حکومت اس کو بھی مانے گی یا اس کو بھی یہ بائیس کروڑ عوام کے اوپر چھوڑ دے گی راوف صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں ہاں جی لیکن فری ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں کسی سیاسی جماعت کی خیر خواہی یا بدخواہی کی جذبے کے ساتھ کم از کا میں تو نہیں آتا ہوں کسی اور کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہم جو بات کرتے ہیں وہ کسی موقف کے حوالے سے کرتے ہیں وہ موقف فگر زرداری کا موقف مجھے پسند ہوگا پسند سے مراد میرے خیال میں بہتر ہوگا ملکو قوم کے لیے مجھے امیت کروں گا ٹھیک ہے میں موقف کی بات کر رہا ہوں میں موقف کی بات کر رہا ہوں اور جس طرح میرے بائی نے اپنی گزشتہ گفتگو کو اختتام اس آخری فکرے پہ کیا تھا کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جسٹس ایجاز رسل صاحب کے گھر جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے کون ہے اور میں نے یہ بات ارز کی کہ ہمیں اس جی آئی ٹی پہ اعتبار کرنا چاہیے جس میں دنیا کے تین بہترین حساس اداروں کے لوگ شامل ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جی آئی ٹی جو ہوتی ہے اس کی رپورٹ عدارت کا فیصل نہیں ہوتی اس کے وہ ابتدائی طور پر ایک تفتیشی رپورٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے باملات عدارتوں میں جاتے ہیں اور ہمیں تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے ایک بات میرے بھائشنے بٹی سامنے گئی یہ کہنا چاہیے تھا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا دیکھیں وہ پیپس پارٹی کے نمیندگی کرتے ہیں اور بطور ایک جنرلسٹ کے جسے تھوڑا بہت تاریخ کا شعور ہونا چاہیے وہ یہ بات پوری دعبے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں بڑے بھٹو صاحب کا دور پاکستان کی عدلیہ کا بترین دور تھا جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ سانگڑ کے سیشن جج کو پیر صاحب پگارہ کے مرید کی زمانت لینے پہ ہتکڑیاں لگائی گئیں یہاں پہ آئین میں جو پانچ چھے ترامیم ہوئیں اور کچھ ترامیم اس طرح ہوئیں کہ ننی منی اپوزیشن کو مفتی محمود کو پروفیسر غفور کو نورانی میاں مرہوم کو اٹھا کے باہر پانچ دیا گیا پارلیمنٹ سے یہ وہ ترامیم تھی جن کے ذریعہ ادلیہ کا گلہ گھوٹا گیا اس کے بعد چلے بی بی شہید کی طرف آ جاتے ہیں اچھا نسیم اثر شاہ کے فیصلے پہ محترمہ بینزری بٹو نے پوری کمپین چلائی چمک ہے چمک ہے چمک ہے چمک کا کیا مطلب تھا کہ یہ مطلب نہیں تھا کہ جاج بگ گئے ہیں وہ کیا ادلیہ کا احترام کیا جا رہا تھا پھر جب جسٹس جادری شاہ کا فیصلہ آیا جو محترمہ ہی کا لگایا چیف جسٹس تھا مارک انیس سو چھاندھ میں جس کے نتیجے میں محترمہ کے من پسند جج جو تھے وہ فارق کر دیئے گا کہ وہ میٹ پہ پورے نوت دے تھے اور چیف جسٹس رات کے لیے سنیارٹی کا حصول تحق کیا گیا محترمہ کی تقریریں دیکھ لیں جو انہوں نے کی انہوں نے کہا میرے اختیار میں ہوتا میں جہانگیر بدر کو بنا دیتی چیف جسٹس کانگرو کورس اور یہ سارے اس لیے محترم بھائی ہمیں مطلب ہے کہ اس طرح انگلی نہیں اٹھانے چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی بڑے بھٹو صاحب کا دور ہو یا بینظیر صاحبہ کا دور ہو دونوں ایک طرح سے عدالتوں کے خلاف آپ کسی نہ کسی طریقے سے جاتے رہے ہیں اشرا بھٹی صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھ رہے ہیں پراجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ صداقت نہیں ہے بلکہ میں یوں کہہ دیتا ہوں یعنی کہ آپ مانتے ہیں کہ وہ بڑا دور تھا جو یہ کہتے ہیں پیچھا کہ یہ غلط کہتے ہیں یہ میرے بھائی بڑے بھائی ہیں ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ دیکھ لیں پچھلے ہمارے دور میں جب زرداری صاحب اس ملک کے صدر تھے تو میاں نواشی صاحب جو چیف جسٹر تھے ان کے لیے سڑکوں پہ آئے وکیلوں کو ساتھ لے کہ کافلے کی شکل میں یہ نکلیں اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ ججوں کے ساتھ نائنصافی ہے ابھی مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی جب سے یہ ناہل ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک انہوں نے کوئی کسی جج کا کوئی فیصلہ مانا ہو کسی جے آئی ٹی کی رپورٹ کو مانا ہو کسی فیصلے کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہو یہ تو ہر وقت ہونا ہی تو ہو رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا بھائی میرے ابھی تو آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا ابھی تو ابتدا ہوئی ہے یہ بات کی بات ہے لیکن بات صرف وہی آتی ہے جی دیکھیں فری بٹو صاحب کو آپ میری بات کو میرے بھائی پورا ہو لینے بٹو صاحب کو فانسی ہوئی تھی ہاں جی ٹھیک ہے کیا اس وقت پاکستان کا قانون سویا ہوا تھا کیا اس وقت اس ملک کی ججی سوئی ہوئی تھی کیا اس کو آئی تھا کہ یہ ججی جو پنیوڑا مجھے بات مجھے بنائیں کہ یہ انصافی مبنی تھا اشتر صاحب آپ نے تو کہا نہ وہ سیاسی قتل پہ میں ادھر ہی آ رہا ہوں میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ بٹو صاحب کو فانسی ہوئی ہائی کورڈ نے فانسی کی سزا سنائی ہاں جی کھولی عدالت تھی سب دنیا نے کاروائی دیکھی سپریم کورٹ میں وہ گئے وہاں پہ ان کے اپیل مصرد ہوئی کھولی کاروائی ہوئی اور تاریخ میں پہلی بار بٹو صاحب اپیل کنندہ جو تھے ان کے کیل کی بجائے خود بٹو صاحب کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ وہاں پہ آئے اور تین دن تک گھنٹوں لمبی تقریر کریں میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ وہ قتل جو تا وہ عدالتی قتلتا یا فانسی صحیح تھی میں تنسی یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف پہ تنقید کرنے والے کہ وہ عدالت کے فیصلوں کی توہین کر رہے ہیں ابھی میرے بھائی کی گفتگو میں تضاد سامنے آ گیا کہ بٹو کی فانسی تو عدالتی قتلتا وہ عدالتی قتل ہے ہر سال بٹو کی ہر مندہ مانتا ہر سال بٹو کی فانسی کے موقع پہ یہ تقریرے ہوتی ہیں عدالتی قتلتا عدالتی قتلتا اور بوسی بات یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے فیصلے کو ماننا نواز شریف نے کسی فیصلے کو ماننے سے انکار نہیں کیا اس پہ عمل درامد ہوا ہے عدلیہ کے جتنے فیصلے آئے ہیں البتہ ان فیصلوں پہ تنقید کرنا جاج بھی تنقید کر رہے ہیں قانون دان بھی تنقید کر رہے ہیں اور اس کی فیصلوں کی محط میں بھی بات کی جا رہی ہے یہاں پر آجے صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک طرف کہتی ہے کہ بھئی ہم عدالت کے حکم کو مانتے ہیں لیکن پھر بعد میں برا بلا بھی کہتے ہیں ادھر مسلم لیگ نون ہے وہ بھی عدالتی حکم مان رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان دیتی چلی جا رہی ہے اب یہ دونوں پارٹیز کیا عدل کی طرف جا رہی ہیں کیا عدلیہ کا احترام کر رہی ہیں کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ ایک طرف وہ حکم بھی مانے اور دوسرے طرف باتیں بھی سنائیں جی جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے دیکھئے کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو یہ پالیسی رہی ہے اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے پاس دو عدوار آئے جس میں ہمارے دو منتخب جمہوری قائدین ایک زلفکار علی بھٹو دوسرے میاں نواز شریف وہ ان کے پاس زبردست عوامی منڈیٹ تھا حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں انہیں چاروں اطراف سے تائید حاصل تھی اور زلفکار علی بھٹو صاحب تو شروع میں پہلے سیول مارشل لا ایڈمیسٹیٹر تھے یعنی چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن یہ کہ انہوں نے بھی افسوس کی بات ہے عدلیہ کا احترام نہیں کیا پھر یہ کہ اتنی محنت سے متفقہ اسلامی فلاحی جمہوری وہ آئین بنایا متفقہ مکمل طور پر اور پھر اس کے بعد آئین کی ایک ایک شک کو خود توڑا جتنے جو ہے وہ اس زمانے میں سیاسی قتل ہوئے ان کے جو ہے وہ اس سے پہلے شاید ہی کسی دور میں جو ہے وہ ہوئے وہ جہاں بھی سیاسی قتل کا اور یہ کہ ایک سیکنڈ اس کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب آئے یہ بھی چاہتے تو ملک میں جمہوری اقدار کو فروغ دے سکتے تھے ملک میں آئین کی بالا دستی قائم کر سکتے تھے لیکن ہمارے منتخب جمہوری قائدین کا علمیاں یا ان کی ایک نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آنتے تو ہیں منتخب ہو کر اس کے بعد چاہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ اختیارات ہوں جو شہنشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتے مطلق انان ہوں اقتدار کا نشہ تو ہوتا یہ نا نشہ ہوتا ہے ہم بلکہ صحیح بات کہیے بڑی اچھی بات کہیے اقتدار کا نشہ ہوتا ہے لیکن جمہوری ملکوں میں کمال یہ ہے کہ وہ اس کے بعد جو اقتدار ایک کلی ہوتا ہے کن کن کے پاس جو آئے وہ برطانیہ فرانس امریکہ کیا کیا ان کے پاس اختیارات ہیں لیکن نہیں وہ سرے مو انحراف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عدلیہ کو جواب دے ہیں پارلیمنٹ کو جواب دے ہیں کانگریس کو جواب دے ہیں ہمارے قائدین یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ منتخب ہو گئے اب اس کے بعد ہم مالک و مختار ہیں ہم جو کہیں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن روف خالص صاحب آپ نے جس طرح سنا کہ آئین کی بالا دستی قائم ہو سکتی ہے قائم کرنی چاہیے تھی مسلم لیگ نواز گروپ کو لیکن اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آئین تو ہے آئین کے تحت آپ کے مطابق سب چل رہے ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ این اسی موقع پہ سی سی ٹی وی کیمرے بند ہو گئے جتنے بھی پولیس اہل کار تھے وہاں پہ سیکیورٹی کے وہ سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے اور کوئی بھی اس ایریے میں حفاظتی اقدامات کرنے والا شخص موجود نہیں تھا گولی کی آواز تک سنائی نہیں دی اب یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہاں پہ کیا اندر کا کوئی بندہ ہے جو اطلاع دیتا ہے اور پھر وہاں کے لوگ آتے ہیں اور کام اپنی واردار ڈال کے چلے جاتے ہیں دیکھیں فرید میری معلومات میں اضافہ ہوا آپ کے ذریعے یہ جو آپ نے منظر کشی کی ہے کیمرے بند ہو گئے تھے لوگ کھانا کھانے چلے گئے تھے ہو کا عالم تھا کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں تھا پتہ نہیں آپ کو کس نے بتایا اور کون اس کا رابی ہے میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ جناب ایجاز حضور حسن صاحب کے گھر کی سیکیورٹی رینجرز کے پاس ہے پولیس کے پاس نہیں ہے پولیس اور رینجرز دونوں ہیں چلے پولیس والے تو کھانا کھانے چلے گئے پولیس والے تو کھانا کھانے چلے گئے جو فرید نے ابھی نقشات فرمایا پتہ اس کا ذریعہ معلومات کیا ہے اور قیم بے انہیں کام کرنا بند کر دیا چاروں تفساری دیکھیں وہاں پہ دو پولیس چوکیا ہے چاروں تفساری کی چھا گئی خیر میں پھر یرز کرتا ہوں میں پھر یرز کرتا ہوں کہ جس کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے وہ جیائیٹی کے پاس جائے ملک بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے اور ایسے موقع پہ اپنے ذاتی سیاسی تاثبات کی بنا پہ معاملے کو الجھانا نہ ملک و قوم کی کوئی خدمت ہے نہ عدلی کی خدمت ہے ایک بات میں اپنے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بھی تو یہ غور کیا جاتا ہے تحقیق اور تفتیش کے دوران کہ اس واقعے کا بینی فشری کون ہے ٹھیک ہے کوئی واردات ہوتی ہے اس پہ بھی پولیس غور کرتی ہے کہ اس کا فائدہ کسے ہوا کہا گیا جی پاناما پاناما کا کیس 28 جولائی کو مکمل ہو گیا اس کے بعد یہ فیصلہ بھی آ گیا وہ جو نائلی عمر بھر کے لیے ہے یا کتنے عرصے کے لیے ہے یہ فیصلہ بھی آ گیا لیکن کیا مجھے روح صاحب اور پاناما ایک منٹ میری بات سن لیں پاناما عدالت کی کاروائی یہ سپروائی تو کر رہے ہیں لیکن باجزیا اس میں اہم تین گواہ ہیں جسٹس جج بشیر صاحب جو ہے وہ اس کاروائی کو اس عدالت کے جج ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ اس موقع پہ اس موقع پہ جراب جسٹس اجاز الحسن صاحب کے گھر پہ گیارہ گھنٹے کے وقفے کے ساتھ دو گولیاں جو تھی آخر اس کا نون لیگ کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا لیکن آپ مجھے پھر یہ بتایا میرا یہ کہنا ہے کہ بینی فشری دوسرے لوگ ہیں میں ان پر الزام نہیں لگا رہا ہوں میں ان پر الزام نہیں لگا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے کا نقصان اگر کسی کو ہوا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے سیاسی صاحب کو یا اخلاقی صاحب کو وہ نون لیگ حضب ہے چنانچہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جی اگر بینی فشری تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں صاحب آپ کی بات بجا ہے لیکن آپ مجھے پھر یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے اس واقعے کے بعد اپنے پی اے سو صاحب کو بھیجا جسٹس صاحب کے گھر میں ملاقات کے لیے وہ خود کیوں نہیں گئے میں کوئی شہباز شریف کا کوئی ایجنٹ تو نہیں ہو نامر کا ترجمان ہوں وہ خود کیوں نہیں گئے خاکہ نباسی کیوں نہیں گئے نواز شریف کیوں نہیں گئے وہاں کیوں نہیں گئے یہ میرے خیال لیکن نواز شریف صاحب نے تو شاید مضمت بھی نہیں کی میرا خیال ہے مضمت کی خیال پہ بات نہ کیا میں نے ایک آپ سے پوچھا ہے آپ فرما دی مجھے نہیں معلوم آپ اخبار پڑھا کریں اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ کالنم بنا زبز کالنم بکتے ہیں دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے ایک بڑے چینل سے پہ آگیا نہیں لیکن میں نے نہیں پڑھا میں نے ان کی مضمت اس پہ ہم بات کریں لیکن اس پریک کے بعد مجھے مضمت بات چل رہی تھی جسٹس اجازال احسن صاحب کے گھر پہ فائرنگ کی واقعات کی یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے دیفنیٹلی یہ پاکستان کی سالمیت کو ایک لحاظ سے خطرہ ہے کیونکہ عدل کے اوپر انگلی اٹھانا اور عدل کو نشانہ بنانا بزاتے خود ایک بہت بڑا جرم ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی نوک ٹوک چل رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور مسلم لیگ نماز گروپ کے حوالے سے کہ ان دونوں نے اپنے دور اقتدار میں کسی نہ کسی لحاظ سے عدلیہ کا حکم مانا بھی ہے لیکن دوسری طرف عدلیہ کو برا بلا بھی کہا ہے یعنی کہ جو بھی عمل کیا جو بھی حکم مانا وہ کسی نہ کسی انداز سے بددلی سے مانا اس کو اپنے اوپر ظلم سمجھتے ہوئے مانا پراجہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اب جسٹس اجازل احسن صاحب پانامہ کیس میں نواز شریف کے بچوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سانہہ مارڈر ٹاؤن پھر اس کے علاوہ ریلوے خسارہ کیس اور پنجاب کی کمپنیوں میں کرپشن سمیت کئی ایسے کیسز کی مقدمات کے سماعت میں سماعت کر رہے ہیں لیکن جسٹس اجازل احسن سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کس کیس کی وجہ سے بدلہ لیا جا رہا ہے نہیں میں یہ تو بات بلکل ہرگز نہیں کہوں گا کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی مکمل معلومات نہ ہو یا کوئی حتمی نتیجے پر آپ نہ پہنچے ہو تو کسی کے بارے میں کچھ کہنا یا یہ کہ خدا نہ خواستہ الزام لگانا تو دور کی بات ہے سن تو لیجئے سبر سے سنیے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا مذہب ہے دین ہے اسلام ہے وہ تو سوے زن سے بھی ہمیں روکتا ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جس طرح سے سوشل میڈیا پر اور وہ سوشل میڈیا کہ جو مسلم لیگ نون باقاعدہ چلا رہی ہے بتا رہی ہے کہ ہم مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں ایسے ایسے جو ہے وہ یعنی آپ کیا کہیں کہ وہ بہت ہی غریض زبان بھی استعمال ہوتی ہے بڑے کری قسم کے مناظر بھی پیش کیا جاتے ہیں جو کہ بہت بے حد افسوسناک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ہمارے سیاستدانوں کو کچھ ہوش سے کام لینا چاہیے کوئی زمانہ تھا یہ رعوف طاہر صاحب جانتے ہیں اچھی طرح جب کوئی سیاستدان یا یہ کہ وہ راہ اعتدال سے ہٹنے لگتا تھا تو اس کے پاس حق نصیحت ادا کرنے کے لیے مولانا زفر احمد انساری جاتے تھے ان کے پاس نواب زدن رسولہ خان جاتے تھے ہمارے بہت بڑے اخبار نویز تھے یعنی یہ کہ جوہینہ جی وہ اپنا مصطفی صادق صاحب وہ جاتے تھے مجید نظامی صاحب یہ سارے لوگ حق نصیحت ادا کرتے تھے مجھے آج یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صحافت اور سیاست سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے نام وہ بھی میاں نواز شریف کے ساتھ جو قربت کا رشتہ رکھتے ہیں وہ بھی وہاں جا کر میاں صاحب کی تعیید تعیید مزید تعریف کرنے کے علاوہ نصیحت کا حق ادا نہیں کر رہے اور بس ایک آخری بات جو ہے وہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو ہے وہ اس لیے یہ بات بڑی ہی ضروری اور اہم ہے کہ ایک تو یہ ذابطہ اخلاق تیہ ہو اور سوشل میڈیا پر پابندی ہو اور میں یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے لیکن یہ کہ اگر جو ہے دیر آئے درست آئیت کے مصداق یعنی ججز کی جو وہ ان پر کار اپنا عدالتی کاروائی پر اس طرح کی جذباتی تقریریں ان پر جو ہے وہ پابندی آئیت کر دینی چاہیے اچھا جی پابندی آئیت کر دینی چاہیے یہاں پہ روف صاحب آپ ان کی بات سے کے سطح تک متفقے سوہ احسان نہیں ہونا چاہیے جی میرے بھائی نے بہت اہم بات کہی کہ ہمارا مذہب جو ہے ہمیں منا کرتا ہے اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین موجود ہے قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی کہ گمان نہ کیا کرو کہ اکثر گمان جہم و گناہ ہوتے ہیں بلکل کہ میں اپنے بھائی سے یہ جا سکتا ہوں کہ ان کے خیال میں جو نواز شریف کے خیر خواہ اخبار نویس ہیں جن پر انہیں بیٹا افسوس ہے وہ نواز شریف کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کوئی کیا نصیت کرتے ہیں کیا ذریعہ معلومات ہے جی یہ نہیں اس کے بارے میں کوئی بات نواز شریف صاحب نے وہ اس وقت اپنی انا کے قیدی ہیں اور ان کا یہ دیکھیں کہ ان کا کمپیریزن دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ اس کی بات کو چودری نصار جیسے ایک دیکھیں چودری نصار جیسے جو ہے گرم سر چشیدہ جو ہے وہ سیاستدان دوست کے بجائے تلال اور دانیال ان کے یمین و یسار ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ آپ میرے مہترم بھائی کو کناروں کے اندر رکھیں ایک ایسا دریانہ بننے دیں کہ جس کی کوئی سمت نہیں ہے ابھی انہوں نے فرمایا میں جو بات ارز کر رہا تھا ان کا کہنا تھا جی کیا کیا بڑے لیڈر ہوتے تھے حق کے نصیت ادا کرتے تھے کیا کیا بزرگ اخبار نویس ہوتے تھے حق کے نصیت ادا کرتے تھے ایک منٹ اور آج کل نواز شریف کے گرد جو اخبار نویس ہے جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ چاپلوسی کرتے ہوں گے حق کے نصیت ادا نہیں کرتے میرا یہ کہنا مہترم بھائی کہ ابھی خود آپ نے جس سوے زم سے گریز کے مذہبی فریزے کی تر توجہ دلائیا ہے خدا کے لیے اس پر خود بھی کار بنو آپ کو نہیں کیا پتا آپ کو کہ مکمل ہونے دے اور اس کے بعد اس کے بعد ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ چور دن ساتھ بھی اپنی بات کرتے ہیں شہبہ شیف اپنی بات کرتے ہیں اخبار نویس بھی اپنی بات کرتے ہیں اس لیے آپ اس بدگمانی کا شکار نہ ہو کہ جا کے وہاں پر چاپلوسی کرتے ہوں گے اشرف بھٹی صاحب یہاں پہ میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ابھی پراشا صاحب نے کہا کہ بوٹو صاحب بھی اپنے دور حکومت میں جب کوئی فیصلہ کرتے تھے اور تھوڑی سے تشویش ظاہر ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی اس وقت کا جو اکل مند انسان یا ایک سیاسی بندہ کوئی نہ کوئی پیچھے اچھی بات یا نصیحت کرنے والا موجود ہوتا تھا وہ آ کے نصیحت کرتے تھے اور بہت سے سیاست کے اور حکومت کے معاملات درست نہج پہ آ جاتے تھے آج میاں نواز شریف صاحب ہوں یا میاں شہباز شریف صاحب ہوں حکومت کے پاس ایسے اکل مند اور بہت ہی موقع محل کے مطابق اپنے رائے دینے والے اور حکمت عملی اختیار کرنے والے لوگوں کی کمی ہے آپ کی پارٹی میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ عوام کو احتجاج ہے آج بھی اس پہ انگلی اٹھتی ہے کیا آپ کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود نہیں تھے جا صاحبہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمارے دور میں بھی ایسا ہوا ہے ہم نے تو جو پچھلا پانچ سالہ ہمارا دور تھا ہاں جی پیپس پارٹی نے تو اس کی تو دو ٹانگیں تھی نہیں ایک تھی ایک ٹانگ پہ ہم نے حکومت کی کیا مطلب دو ٹانگیں نہیں تھی ہمارے جو تحادید ہیں ہمارے پاس اتنا میرین ڈیڈ نہیں تھا نا دیکھیں وان تھرڈ کے ساتھ یہ میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو آج حکومت بھی کر رہے ہیں اور اس حکومت بھی تنقید کر رہے ہیں میں اپنے دور حکومت کی بات کر رہا ہوں میں اپنے دور حکومت کی بات آپ کو کر رہا ہوں ڈپس اہب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو اتنا میرین ڈیڈ نہیں تھا ہم تو مرونے مینہ تھے کبھی کاف لیکے کبھی ایم کیو ایم کی اور اس کے ساتھ ہم نے بڑی مفامت کے ساتھ جو اس کا حکومت کو چلایا لیکن میاں صاحب کے پاس جو ابھی میاں صاحب کی جو ٹیم ہے وہ تو ساری مانگی ہوئی ٹیم ہے مادرت کے ساتھ پراجہ صاحب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے پاس لوٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ وہی لوگ ہیں ان کے پاس ایک وہ لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں جو دوسری پارٹیوں سے نکالے ہوئے ہیں اور وہ اپنی ہمدردیاں زار کر رہے ہیں میاں صاحب کے ساتھ ہم دردیاں نہیں کر رہے ہیں میں دوسری بات یہ سمجھوں گا کہ وہ میاں صاحب کا سیاسی کیریئر تباہ کرنے میں ان تلال چوری گروپ کا ہی ہاتھ ہے دیکھیں وہی مطلبے کے جو سادر فیق صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں تو کل وہ لوہے کے چنے کہاں تھے وہ بغیر پریشر کے کل وہ گل گئے ہیں انہوں نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا اسی طرح جو آپ حاشمی صاحب کو دیکھ لیں جنہوں نے سزا کاٹی ہے کیا انہوں نے بڑا نیک نامی میں سپریم کورٹ نے ان کو سزا دی تھی کہ اس کے بعد انہوں نے آگے باہر کیا کیا ہوا ہے یا دیکھیں ابھی آج کال جو ان کے سٹیج بھی ہو رہا ہے جو ان کے پروگراموں میں ہو رہا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ سیدھی سیدھی سپریم کورٹ کے ساتھ وہ سودارے کے ساتھ جو اس ملک میں سب سے بہترین عدیلیہ کا دارہ ہے اس کے خلاف یہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان ان کو زیب نہیں دیتی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جس اسلامی ملک کا محصہ ہیں ہمیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہم کسی کے تلیل کریں کسی کو زلیل کریں یہ ہمارا حق نہیں بنتا دیکھیں اگر ہم اپنے اداروں پر یہ بات اٹھائیں گے انگلی اٹھائیں گے اپنی حکومت ہوتے ہوئے چھوٹا بھائی وزیرِ اللہ بھائی تیرا لگایا ہوا وزیرِ آزم ہے تیرا تابدار وزیرِ آزم ہے دیکھیں پچھل جو یہ کر رہے ہیں یہ جو یہ کر رہے ہیں ان کا کردار ان کو لے کے ڈھوبے گا عوام دیکھ رہی ہے اب وہ دور نہیں گیا جب لوگوں کو پتہ دیر کے بعد چلتا تھا ایک میٹیز بھی ہوتا تھا لوگوں کو تین تین در پتہ نہیں چلتا تھا خبر کا ابھی بھائی خبر بعد نکلتی ہے پہلے ویڈ سائپ پہ شوشل میڈیا پہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور لوگ تفسرے کر رہے ہوتے ہیں ابھی تو آپ کسی گاؤں میں جا کے بیٹھ جانو تو وہاں کے بابے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں یار میاں نو آشی صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کا بائی حکومت میں ہے ان کا وزیراعظم حکومت میں ہے خود وہ حکومت کا عصہ ہیں اور اس طرح وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ججوں پہ تنقید کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس پاکستان انصاف کر رہے ہیں تو ہم ساری عوام ہم ان کے ساتھ ہیں اپوزیشن ان کے ساتھ ہے اور ہم ان کے ساتھ بلکل اس طرح کھڑے ہیں جس طرح پیچھے سمجھ لیں کہ آپ لوہے کی دیوار ہیں ہم کبھی بھی اس کے میاں صاحب آپ وہ وقت ی بات کریں جب آپ بڑے شیر بنتے تھے آپ بڑا وکیلوں کو آج اگر وکیل کسی کی آج دیکھ لیں ہائی کورڈ میں کیا ہوا ہے دیکھیں جو آج کل جو ہو رہا ہے یہ سارا میاں صاحب کا کیادر ہے میں اس سے زیادہ اور بات نہیں کرنا چاہتا جہاں پہ عدلیاں مردہ بات کے نعرے لگائے گئے ہوں تو یہ کس کا کردار ہے یہ میاں صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے یہ سارا کچھ میاں صاحب کر آ رہے ہیں میاں صاحب آپ اگر اسی طرح کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ججوں کو اس سے پہلے کوئی اور رسیلیں لینا پڑے جس طرح کی آپ لوسنگ کر رہے ہیں یہ نہ کریں خدایا اس ملک کی تو پہلے ہی دنیا میں ہمارا جو ڈنڈ ہو رہا ہے ابھی آپ کسی ملک میں جا کے دیکھ لیں آپ نے اپنے وزیر آزم کی دیکھ لیں پچھلے دنوں شوشل میڈیا پر جو چلا ہوا تھا براچہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کس طرح انہوں نے اس کی تلاشی لی کیا یہ اپنا کردار ہم خود ہی گندہ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو خود پریشان کر رہے ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں ایک عام شہری کے لحاظ سے میں نے سفر کیا نہیں نہیں کہ ان کے پاس پاسپورٹ تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا دیکھیں وہ ملکہ وزیر آزم ہے اس کے پاس بلو پاسپورٹ ہے اس کو یہ بات کہنا میرا خیال ہے کہ زیب نہیں دیتا لیکن ڈاکٹر صاحبہ خدارہ خدارہ میں اپنے بھائی راغ صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ایک نون لے کے بڑے سینئر رینما ہیں آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے ہم اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر اس طرح جھ یہ کیا ہے کہ میرے مہترم بھائی میرے بارے میں جانتے نہیں ہے میں اخبار نہیںوں سو بھائی میں کسی کا سینئر دیکھیں جی آپ اس وقت نون لے کو اس کو پہلے یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں ابھی ابھی ان کے آپ اخیل پر نہیں ہوئے بھائی آپ تو کسی کو شکلشن ہے نہیں لیے رہے ہیں اگر پانچہ صاحب نے بات کی ہے تو آپ ان کے بھی گلے پڑ گئے ہیں میں نے کی ہے تو میرے بھی گلے پڑ گئے ہیں فقیقوں کو تو بیان نہیں کرنے تھے اندازہ بیان نہیں کرنے یعنی سب سے زیادہ گفتگو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک منٹ دیکھیں کہ میں آپ نے بائی کے حرمات سے اختلاف نہیں کرتا اس میں کوئی شاکری کے عوام کا شعور بہت بڑائی جی اس میں میڈیا کا رول بھی ہے آخر ایسے تھی نہیں ہوا کہ بھٹو کا پنجاب پھر بہمزیر کا پنجاب اور آزداری کا پنجاب چھے سو ووٹ تین سو ووٹ ڈائی ازار ووٹ میری بات مکمل ہونے تھے اور دیکھیں پی ٹی آئی ہزاروں ووٹ لے رہی ہے نا کسی پنجاب میں ہزار ہاں ووٹ لے رہی ہے اور کہیں کہیں تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایلن میں فرق جو طلب یہاں پہ ایروف صاحب اس وقت ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فرید پراچہ صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم سر بی بالیکم اسلام سر بات چل رہی تھی جسٹس ایجازل احسن صاحب کے گھر پہ فائرنگ کی اور ہم یہی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہوئے بھی ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے ناک کے نیچے سے لوگ واردات کر کے چلے جاتے ہیں اور کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی حکومت چل رہی ہے دیکھیں یہ تو بلکل واضح ہے نا کیلئے حکومت نام کی اگر کوئی چیز ہوتی تو مارڈل ٹاؤن سانے کی چیزیں آج تک سامنے آ چکی ہوتی اور اسی طرح سے اب یہ واقعہ ہوا یہ رات کو بھی فائرنگ ہوئی دن کو بھی فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ کے ٹیمروں کے باوجود ابھی تک اکران ہے بلکل معلوم کرنا یا بتانا قوم کو بتانا کسی چیز کے قابل نہیں ہے تو پھر تو یوں لگتا ہے جیسے کھرا ان کے اپنے کھر کی طرف جا رہا ہے اور یہ کہ اگر وہ عوام کو اور میڈیا کو کوئی چیز بتانے نہیں بتا رہے اور عدلیہ کو مطمئن نہیں کر رہے تو پھر لازمی بات یہ ہے کہ عدلیہ سے اس کو سب سے زیادہ رنجش ہو سکتی ہے جی تو اس کے بارے میں ہی پہلا شک بلکہ یقین ان کے بارے میں ہی ہوگا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس تمام صورتحال سے الیکشن جو دو ہزار اٹھارہ کا ہے وہ کس حد تک نون لی کے خلاف جا سکتا ہے ابھی تک تو ساری چیزیں ان کے خلاف ہی جا رہی ہیں یعنی یہ چیزیں جس طرح کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف بور رہے ہیں ادارہ جاتی ہے جنگ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے تبلے جنگ بجا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پھر عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ انہیں ہمارے مسائل ہمارے دکھ درد ہماری غربت ہماری مہنگائی ہمارے تعلیم کا پکتان صحت کا پکتان کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے لئے سب سے زیادہ اہمیت اپنے اقتدار اور اس کی کرسی رکھتی ہے اور تمام تر سوچیں مہمیں ہر چیز اس کے اتفاد کو پھتی ہے اس نقطہ نظر سے عام آدمی دن پہ دن میں اس بات پہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ اکمران ہمارے نہیں ہیں یا ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بہت شکریہ فرید پیراجہ صاحب آپ کا جی بات وہیں پر چل رہی تھی لیکن ہمارا پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہونے کی طرف ہے آخری بات سر ایک ایک لائن مجھے بتائیں کہ اب اس ساری صورتحال کا ہونا کیا ہے یعنی اس ساری صورتحال سے کیا مراد ہے یہ اب حکومت عدلیہ اور یہ جو ایک جملے میں میں یہی بات ارز کروں گا کہ اس وقت جس طرح سے اداروں کے درمیان ایک شدید کشہ کش اور کشم کش پیدا کر دی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنے رویے پر اثر نو غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آئین سے کتنا باہر جا رہے ہیں ملک کے جو ہے وہ جو اس کی پارلیمنٹ ہے اس کے اس کی جو ویلیوز ہیں اس سے کتنا باہر جا رہے ہیں اور عدلیہ پر جو تنقید کر رہے ہیں کیا اس سے عدلیہ کی توہین کا پہلو نہیں نکلتا اس پر سوچنا چاہیے اور اثر نو اپنے بیانیے کو کرتیب دینا چاہیے روپ صاحب دیکھے جی آرمی چیف نے ان دو دنوں میں دو بار ایک بہت اہم بات کری ہے انہوں نے کہا ہے کہ دشمن پاکستان کو اندر اور باہر سے کمزود کرنا چاہتا ہے ہائیبرڈ جنگ کا انہوں نے کے الفاظ استعمال کی ہیں اور میرے بھائی اس بات سے اتفاہ کریں گے کہ خاص صورت عالم میں ایک تیسرا فریق بھی ہوتا ہے جو واردات کر گزرتا ہے تاکہ معاملات کو مزید خراب کیا جائے میں اپنی گفتو کو جسس ایجاد آسر صاحب کے گھر پہ فائرنگی تک محدود رکھوں گا اور کہوں گا کہ نہ سیاسے جماعتوں کو پولیٹیکل پارس کوئی کرنی جائیے نہ دانشوروں کو اپنے ذاتی پسند اور نا پسند میں علج کے معاملے کو جانا چاہیے عدلیہ کی خدمت بھی اس میں ہے پاکستان کی خدمت بھی اس میں ہے اور قومی یاک جہتی کا بدقاضہ ہے کہ ہم انتظار کریں کہ اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور تفتیشی ٹیم جو ہے دوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کس انتیجے پہ پہنچتی ہے ٹھیک اشربتی صاحب دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جس طرح پراچہ صاحب نے بات ہی کہ اس وقت ہمارے ملک میں بھی ٹینشن ہے ہماری صدیوں پہ بھی جس طرح کی صورتحال ہے کشمیر کی بھی جس طرح صورتحال ہے اور ہمارے اندر بھی ایک ہماری حکومت نے اپنی اندر اپنی حکومت کے ساتھ ایک نئی جنگ لڑ رہی ہے مطلب ہر روز ایک نئی بات ایک نئے آوار یہ ساری چیزیں اس ملک کے سیاستدانوں کی بات نہیں میں کرتا باقی سارے اداروں کی بھی اسی میں عزت ہے ان کا بھی حق ہے ہم بھی عوام ہیں آپ بھی عوام ہیں یہ ساروں کو جس دنی دیتا کا مسال دے کے نہیں چلیں گے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز نکلے جس کو ہم کھروچنا چاہ رہے ہیں ابھی جب جس سے اکیس صاحب کی اجازل انسان صاحب کی بات کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جی ای ٹی بن گئی ہے تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی زیادہ دنوں میں ایک دو دن میں ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعہ لیکن لوگوں نے کیا ہے اور وہ کیا مفادات اصل کرنا چاہتے ہیں ہماری ایجنسیاں اور ہمارے ادارے جو ہم اس ہوئے ہوئے نہیں ہیں ان کو سارا پتہ ہے اور دوسری میری گزارشیہ جناب میاں شباشی صاحب کے ساتھ خدا رہا آپ خدا کا خوف کریں آپ کی ناک کے نیچے یہ دوسرا واقعہ ہے اس سے پہلے چار چودہ قدل آپ نے توائے ہیں اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اس کا کوئی خدایہ مشیل نوٹس نہیں آپ جی روح صاحب آپ ان کے باتوں پر اتفاق کر رہے ہیں نہیں نہیں میں نے تو اپنی بات مکمل کر دیا ہے کہ ہر معاملے میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہوتی مناسب نہیں ہے کیونکہ ہم اور ہم انتظار کریں ہم انتظار کریں کہ اس جی آئی ٹی کس دیجے پر پہنچتی ہے اور ہم مہارے برانشہ جیادہ برانشہ جیادہ اور اتدار کا بہت شکریہ آپ سب مہمان آنے گرامی کا بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے پاکستان جنگ لڑنی ہے سو مجھے فری امین کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ